اور ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی سنت ابراہیمی کی ادائی کی کا سلسلہ جاری ہے پشاور میں سہرائی جہازوں کی بھی قربانی کی گئی اسی پر مسلط اللہ جان کی رپورٹ دیکھئے ایدے قربان کی موقع پر پشاور کی علاقے تاثیر گو گٹلی میں اونٹو کی قربانی کی گئی پشاور کی رہائشی حبیب اللہ ہر سال اونٹو کی قربانی کرتے ہیں اور یہ سلسلہ 29 سال سے جاری ہے والد صاحب تے اللہ تعالی ان کو جنت دے ان کی خواہش تھی ان کی قربانی دے پہلے سال ایک کیا تھا پھر رہتے ہوتے پانچ اکتا تھا اللہ تعالی سب کی قربانیاں قبول کرے اونٹو کی قربانی دیکھنے کے لیے بچوں کی بڑی تعداد کے ساتھ ساتھ بلو نے بھی تاثیر گو گٹلی کا رکھ کیا عام اونٹ کی قربانی دیکھنے آئے ہیں قربانی دیکھنے آیا ہوں یہاں پہ بہت مازہ ہوتا ہے مطلب ہے بھی ایک اونٹ کے رات یہ انہوں نے بھی اور بھی اور باقی ہیں ہم ان کو بھی دیکھیں گے پشار میں اکثر لوگ عیدالعضا کو منفرد بنانے کے لیے انٹو کی قربانی کرتے ہیں اونٹ کی قربانی عام قصائیوں کی بس کا روگ نہیں اس کے لیے مخصوص قصائیوں کی مدد لی جاتی ہے کہ میں مہت خاید کے ساتھ بسلات اللہ آپ نیوز پشاور